مجھور یہ ہے کہ میں شاعروں پہ بہت تنقید کرتا ہوں سچ ہے تنقید اسی پہ کرتا ہوں جس کو دل سے چاہتا ہوں جس سے پیار کرتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اسی پہ تنقید کرتا ہوں تاکہ بہتر سے بہتر ہو اور جس سے میرا کوئی سروکار نہ ہو اس کو کیوں تنقید کروں گا میرے لفظ بے قیمت ہیں کہ ضائع کروں ہمارے معاشرے میں اومن شعرہ کی جتنی قدردانی ہونی چاہیے نہیں ہوتی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ شعرہ ہیں کہ جو الفاظ کو برتنا جانتے ہیں سخن میں نے عرض کیا نا لفظ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ انسان و خدا کے درمیان بھی رشتہ قائم کرتا ہے لفظ یا کم سے کم قائم رشتے کا اظہار کرتا ہے لفظ عبد و معبود کے درمیان خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا اظہار لفظ سے ہوتا ہے وہ وحی نازل کرتا ہے تو الفاظ میں ہم دعا کرتے ہیں تو الفاظ میں پھر انسان کی شخصیت کی گہرائیاں پہنائیاں بلندیاں تہداریاں کون سا وہ وسیلہ ہے کہ جسے انسان کی اندرونی شخصیت کی تہیں کھلتی چلی جائیں کون سا کوئی لیب ہے کوئی سائنس دا اس پہ قادر ہے یہ الفاظ ہیں اور یہ شاعر اور عدیب جو انسان کی اندرونی شخصیت کی تہ در تہ تشریح کرتا چلا جاتا ہے انسان کی مسررتیں انسان کے آلام انسان کا کرب انسان کی آرزویں انسان کی تمنہیں اسے کون بیان کرتا ہے گونگے دل کو زبان کون دیتا ہے شاعر عدیب اس لئے سچا شاعر اور عدیب نشرے کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اسے اسے ایوارڈ دینا چاہیے اور اب پھر میں اپنے کاموں کا ذکر کرنا نہیں چاہیے میمبر سے آج تک میں نے نہیں کیا لیکن آج ایک چھوٹیا سا تذکرہ کر رہا ہوں بہت پہلے جب میرے مسائل بہت محدود تھے تو میں نے اندوستان میں ایک اوارڈ شروع کیا تھا سفینہ شعری اوارڈ کہ جو بہترین اہل بیت کی شان میں شاعری کرنے والے کسی شاعر کو دیا کرتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ اوارڈ نے جناب قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو دیا تھا اور انہوں نے اوارڈ جو چھوٹا سا تھا اس وقت یہ بات 1983 کی ہے تو صرف پانچ ہزار روپے کا اوارڈ دیا تھا انہیں اس وقت شاید کچھ رہے ہوں گے اندوستان میں وہ زندگی بھر اپنے نام شاعر سفینہ لکھتے رہے ہیں زندگی بھر لکھا ہوں شاعر سفینہ اس لئے کہ سفینہ سے مرابی کون سا سفینہ ہے کون سا سفینہ ہے سفینہ اہل بیت حسین کی ذات خود سفینہ ہے سفینہ نجات حسین ہے سفینہ نجات حسین سفینہ نجات اہل بیت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سال یہ جو گزرا ہے 2015 ایک ایسے شاعر کو آوارڈ دیا جس سے آپ شاید آشنا نہ ہو ظاہر وہ ہندو ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر دھرمین درنات انہوں نے ازداری کی تاریخ لکھی ہے زخی میں ایک کتاب لکھی ہے ازداری کی تاریخ میں پوری دنیا میں ازداری کہاں کہاں ہو رہی ہے کس طرح ہو رہی ہے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ہمارے رسول اسی فقیر محرک میں تھا میں نے کہاں دیکھئے ہندوستان کے ہندو شعرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیشان میں جو کچھ کہاں ہے جن لوگوں نے کہاں ان سب کا ایک تذکرہ لکھی ہے ایک تحقیق چنانچہ انہوں نے چھے سو سے زائد شعرہ ایک دو نہیں دس بیس نہیں علیہ وآلہ وسلم چھے سو سے زائد شعرہ تذکرہ لکھا ان کا نمون کلام پیش کیا جن میں ناتیں لکھی ہیں اور میں اب اپنا ایک جملہ بھی سنا دوں میں نے فق میرا ظاہر ہے میں نے بڑے فخر سے کہا کہ مشرقین و کفارِ عرب اور مشرقین و کفارِ ہند میں یہ بڑا فرق ہے کہ وہ مشرقین و کفار وہ تھے جو مصطفیٰ پہ پتھر پھیکتے رہے یہ مشرقین و کفار وہ ہیں جو مصطفیٰ کی ناتیں کہتے ہیں صلوات پڑھتے میں آگے تشریف نہیں ہے ملاحظہ اب وہ دو کتابیں اور لکھ رہے ہیں ایک ہمارے رسول کے بعد ہمارے علی ہمارے حسین اور اس سال ہم نے نو اکتوبر کو انہیں کچھ نہیں اس دنیا میں ایک لاکھ روپے کی کیا قیمت ہے مگر وہ جو پانچ ہزار کا ایوارڈ تھا اب ہم نے اس کو ایک لاکھ میں بدل دیا ایک لاکھ روپے کا انہیں ایوارڈ دیا سفینہ ادبی ایوارڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے نصر میں بھی اور نظم میں بھی اہلِ بیت کا تذکرہ بہت کیا ہے اور آقا حسین کی شاند میں بہت شاعری کی ہے تو بہرحال یہ ایک مثال تھی شعارہ کو سرفراز کیجئے شعارہ کو اوارڈ دیجئے شعارہ جو سچے شعارہ ہے جو سچے شعارہ ہے وہ معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے لیکن ناشاعر کو شاعر ترجہ نہ دیجئے متشاعر کو شاعر نہ کہیے ہے نا اور مجموعی طور پر اپنے عدبی شعری لسانی شعور کو بالیدہ کیجئے بھلند کیجئے جب تک بلند نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن مجید کیسے سمجھیں گے